یہاں سے مارکٹ گرنا سٹارٹ ہوگی گرین والی نیچے سے اپن ہوتی ہے اور اوپر سے کلوز ہوتی ہے کلیر مارکٹ گئی ضرور ہے لیکن یہاں سے سیل 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 سیلر بیٹھ کے بھائی مارکٹ ڈاؤن جائے گی ٹھیک ہے اب تو کیسے ہو ایوریون دوستو آج میرے اکانڈ میں بھائی کوئی ڈالر نہیں ہے زیرے اوپر دیکھ سکتے ہو کوئی ایک ڈالر بھی نہیں ہے بھائی جو چیز آپ کو آج میں بتاؤں گا نا تو میں یہ ہوں گا اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد نا آپ ایک ریال ٹریڈر بن کے نکلو گے اگر اس ویڈیو کو پورا دیکھتے ہو اگر بھگا کے دیکھو گے تو میرا بھائی ابھی چھوڑ کے چلی جاؤ کیونکہ جو لوگ ہم ریگلر ویڈیو دیکھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ بھائی جو آج یہ سمجھانے لگا ہے ورسپ پہ جو لوگ آئے جنہوں کو میں نے بتایا جو آج میں ان کو سمجھانے لگا ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس کو فولو کرنے کے بعد آپ ہر ایک ڈیل دس میں سے سات پروفٹ کرو گے انشاءاللہ ٹھیک ہے اور یہاں پہ سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ بھائی ٹریڈر کو کٹ ٹریڈ شروع کرنی چاہیے دوستو کوئی بھی ٹریڈر ہے کسی طرح کا بھی ٹریڈر ہے یا کوئی بگنر ہے جسے ٹریڈنگ کا پتہ ہی نہیں ہے وہ ٹریڈنگ سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے سب سے پہلے اسے کم پیسے ٹریڈنگ سٹارٹ کرنی چاہیے ٹھیک ہے کچھ لوگوں آپ کو پتہ نا کچھ لوگوں کے اندر ایک آگ پیدا ہوتی ہے کہ بھائی بس ہم ٹریڈ کریں آتی نہیں ہے بس انہوں نے دیکھنا ہے یہ کینڈل یہ اوپر آپ ڈاؤن ہو رہی ہیں بس یہاں سے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے ان کو لگتا ہے بس یہاں سے ہم نے اپ لگا نہیں ہے یہاں سے ڈاؤن لگا نہیں ہے تو سب سے پہلے ان کی یہ غلطی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو چیزیں بتانے لگاؤں ان کو آپ نے فولو کرنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے مارکیٹ کو دیکھنا ٹھیک ہے آپ لوگوں نے یہاں پہ میں آپ کو کچھ کینڈلز کا بتاؤں گا ٹھیک ہے مارکیٹ میں دیکھنا ہے کہ یار مارکیٹ جو بلکل فاس چڑھ رہی ہے یہ کو جیسا کہ یہ ایک مسال ہے یہ فاس چڑھ رہی ہے تو میں اس مارکٹ میں کبھی بھی انٹری نہیں لوں گا ٹھیک ہے میں مارکٹ وہ ڈونڈوں گا جو بلکل سلو چڑھ رہی ہے بلکل اچھے طریقے ہیں جیسے کہ یہ دیکھ لو یہ بھی سلو چڑھ رہی ہے اوکے اب یہ بھی یہ بھی اب یہاں پہ مارکٹ میں اور بھی ڈونڈوں گا ٹھیک ہے سلو مارکٹ میں کیا ہوگا کہ آپ جو بھی چیز سمجھو گے نا جو بھی جہاں پہ بھی ٹریڈ لگا ہوگے تو وہ اسی دشاں میں اسی سائیڈ پہ ٹریڈ جائے گی ٹھیک ہے اب بات کر لیتے ہیں یہاں پہ ہمیں ٹریڈنگ سیکھنی کیسے ہے ٹھیک ہے اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نا کینڈل پتا چلنی چاہیے جیسے کہ یہ کینڈل بنی ہے تو ہمیں کسا بتا چلے گا یہ آگے والے بھی کینڈل بنے گی کون سی بنے گی تو یہی ویڈیو آپ کو آپ لوگ کے لئے لے کریں گے تاکہ آپ کو یہ کینڈل کے بعد دوسری کینڈل کا پتا ہوگی اب یہ کینڈل اس طرح کی بنے گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ ابھی ہم بات کر لیتے ہیں کہ وہ کینڈل کیسے بنے گی ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم کریں گے کام ٹھیک ہے اب یہاں پہ جیسے کہ یہاں پہ میں ایک اور مارکٹ سرکار دو جس کی کینڈل اچھی ہوں دیو پہ میں آپ کو اچھے طریقے سمجھا سکوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھو دیکھو یہاں پہ ذرا غور کیجئے گا میں آپ کو ایک ایک چیز مارکٹ دکھاتا ہوں یہاں پہ دیکھو یہ مارکٹ گئی سوری یہاں پہ میں ترسا ہیدھر آ جاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ سمجھاتا ہوں یہاں پہ دیکھو دوستو یہاں سے مارکٹ ایک بات یاد رکھیں کہ جو ریڈ والی ہوتی ہے نا ریڈ والی یہ ریڈ والی مارکیٹا ہے ہمیشہ یہاں سے اپن ہوگیشن کر سے غنقر اور نیچے سے اقلائی ہیں گرین کا نیچے سے اپن ہوتی ہے آہ جو ریڈ بھنیگار اور نیچے سے اپن ہوتی ہے اور اوپر سے کلوز ہوتی ہے یاد رکھنی ہے یہ بات بہت ضروری ہے اب دیکھو یہاں پہ میں سمجھاتا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہاں سے مارکیڈ یہ اوپن ہوئی یہاں سے یہ مارکیڈ اوپن ہوئی بلیو کینڈل ہے یہ یہاں سے اوپن ہوئی یہاں پہ یہ کلوز ہوگی اب یہ مارکیڈ کے میں سمجھاؤں یہاں سے کینڈل جب اوپن ہوئی تھا یہ کینڈل اوپر جانا کی کوشش کر رہی تھی تھا کہ ہیں لیکن یہاں پہ آگے اسے مارکٹ د groundwater آگے، ہاں پہ sel سل بیٹھ گا باہی't ماOff جائے گی ٹھیک ہے اب یہاں سے بھی مارکٹ ایسی اپنreet ہو یا نیچے سے clouز ہوگی sell 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 یہاں پہ اٹھا ہے اب یہ ریگولر مارکٹ یہاں سے ڈاؤن جانے سٹارٹ ہوگی یہاں پہ کار دخاؤنا یہاں تسلاح ہے یہاں سے مارکٹ ڈاؤن آگی ٹھیک ہے یہاں بھی سائے لائے تھے مارکٹ نے یہاں سے اوپر جانا کی کوشش کی لگن یہاں جیسے یا اتی اور یہاں پہ پھر سیل 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 یہاں پہ سیلر آگا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں میں آپ کو ذرا مار کر کے اچھے تھی کس دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ اس کو میں کلوز کرتا ہوں دیکھیں یہاں سے مارکیٹ اوپر گئی یہاں سے مارکیٹ اوپر گئی ٹھیک ہے یہاں سے مارکیٹ گئی ریڈ اور گرین کینڈر میں لیکن یہاں سے یہاں سے بلکل سائیڈ بھی یہاں پہ سیلر آگا ہے سیل 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 کے مارکیٹ کا ڈان پریشر مارکیٹ ہمیشہ پریشر سے چل تھی ہے جیسے کہ جہاں پہ زیادہ سیلر ہوں گے تو مارکٹ ڈاؤن جائے گی جہاں پہ باہر زیادہ ہوں گے تو مارکٹ اپ اوپر کی طرف جائے گی ٹھیک ہے سادہ آسان لفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا جہاں پہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے ایک ایک چیز سمجھ لگے ٹھیک ہے اب ایک اور چیز سمجھانے لگوں دوستو یہ جو کینڈل بنی ہے نا یہ کینڈل یہ کینڈل یاد رکھنا یہ کینڈل جس کے نا نیچے سے پینو نا اوپر سے پینو یہ کینڈل ہمیشہ پاور کی کینڈل ہوتی ہے اسے پاور کی کینڈل کہتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو ابھی اس اپلیکیشن کا اکاؤنٹ کس طرح بنانا ہے اس اپلیکیشن کا نام کیوٹ اکاؤنٹ بنانے کے لیے یہ جو میرا لنک ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ٹھیک ہے لنک پہ جیسے کلک کرنا تو یہاں پہ آپ نے جو جوین لنک آ رہا ہے اس لنک پہ کلک کر لینا ہے جیسے لنک پہ کریں گے کلک یہ آپ کو لے جائے گا یہاں پہ جلی سے لائک کر دو یا اور اب دوبارہ ٹائٹل پہ کلک کریں ٹھیک ہے یہ جو نیچے لنک آئے گا اس لنک پہ آپ نے کلک کر لینا ہے ٹھیک ہے اس لنک پہ اچھا یہ اس کی جیسے اکاؤنٹ بنانے کا طریقہ اور یہاں پہ اپلیکیشن بھی اچھی ہے ٹھیک ہے اس میں آپ آپ ڈپوزیٹ بھی کر سکتے ہیں اور ہم سے ڈپوزیٹ اور ویڈرہ بھی آپ ہم سے کروا سکتے ہیں اوپر سکنے پہ مارا وٹس اپ کا نمبر آ رہا ہے تو یہاں پہ آپ نے کہا کہنا ای میل لگانا ہے اپنا پاسورٹ لگانا ٹھیک ہے یو ایس ڈی کو یو ایس ڈی رہنے دینا ٹھیک ہے اور یہاں سے نیچے سے اکر فرم کر کے ریجسٹر کر دینا ٹھیک ہے اب یہاں پہ اوپر جو ہمارا وٹس اپ کا نمبر آ رہا ہے اس نمبر پہ آپ ہم سے ڈپوزیٹ ویڈرہ بھی کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور باقی یہ ہے کہ اس ویڈیو کو آگے دیکھیں انچہا آپ کو اور چیزیں کی سمجھ آئے گی شکریہ ایک بات یاد رکھ رہی ہیں جو ریڈ والی کینڈل ہے ریڈ والی کینڈل اوپر سے اپن ہوتی ہے نیچے سے کلوز ہوتی ہے جو گرین والی کینڈل ہے وہ نیچے سے open ہوگی اوپر پہ ہمیشہ وہ کلوز ہوگی ٹھیک ہے یہ بات clear ہوگی اور جس کے نیچے pin نہیں ہوگی جیسے یہ اس کے نیچے کوئی pin نہیں ہے دیکھو اس کے پاس بھی pin ہے ادھر بھی pin ہے اب اس کینڈل کی بیچ میں pin کوئی نہیں ہے اوپر نہ نیچے تو یہ کینڈل power کی کینڈل ہے جب بھی power کی کینڈل ہوتی ہے مارکٹ نے کچھ دیر کے لئے اوپر ضرور جانا ہوتا ہے لیکن بتا دوں کہ یہ بات clear کرنا کہ مارکٹ ہر دفعہ اوپر نہیں اب یہاں پہ زیادہ توجہ دینا دوستو دیکھو جب مارکیٹ یہاں سے یہ دیکھیں یہ اس نے جب یہ پاور کی کینڈل بنائی یہاں پہ مارکیٹ اوپر گئی جب یہ پاور کی کینڈل سے مارکیٹ تھوڑا سا اوپر چلی جائے تو اس طرح کا یہ مارکیٹ نے جو بریکڈاؤن دیا جب اس طرح کی کینڈل بنے یاد رکھنا جب اس طرح کا ایک بریکڈاؤن آئے اس طرح کا تو یاد رکھنا کہ مارکیڈ نیچے جائے گی اکثر اس بریک ڈاؤن سے دیکھو نا یہاں پہ میں طرح سمجھا دوں پھر آگے بتاتا ہوں دیکھو یہاں پہ مارکیڈ نے اوپر جانے کی کوشش کی تھی لیکن یہاں پہ سیلر آگئے سیل 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 کے مارکیڈ ڈاؤن جائے گی جب ایسا بریک ڈاؤن ہو تو یاد رکھنا کہ مارکیڈ ڈاؤن گرے گی اکثر کیا ہوتا ہے اکثر کیا جاتا ہے اس بریک ڈاؤن سے جب یہ ایسا بریک ڈاؤن آئے نا تو اکثر مارکیڈ اوپر جاتی ہے کچھ دیر کے لیے تو لوگ وہاں پہ پر پرشان ہو جاتے ہیں یار اس بریک ڈاؤن سے تو مارکیڈ نے نیچے آنا تھا یہ اوپر کیسے چلے گی تو یاد رکھنا کہ اگر وہ ایک کینڈل سے اوپر گئی ہے دوسری سے اوپر گئی ہے تھوڑا سا تو اس نے اگلی کینڈل سے ڈاؤن گرنا ہے سو بٹا سو یہ ہنڈل پرسنٹ ہے تو یہاں پہ یاد رکھنا جب بھی مارکیڈ اس بریک ڈاؤن سے تھوڑا اوپر بھی چلے جائے تو پرشان نہیں ہونا وہاں سے وہ مارکیڈ ڈاؤن گرے گی جب یہ بریک ڈاؤن آئے جب یہ بریک ڈاؤن آئے تو یاد رکھنا مارکیڈ نیچے جائے گی اور ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر بریک ڈاؤن میں ڈاؤن کی لگا رہے ہو کئی دفعہ کچھ ایسے بریک ڈاؤن ہوتے ہیں جس سے مارکیڈ کافی اوپر چلے جاتی ہے وہاں سے نیچے گرتی ہے ٹھیک ہے جیسا کہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں جیسا یہ دیکھیں یہاں پہ میں ذرا توجہ کیجئے گا جہاں پہ یہ کینڈل بنی ہے چھوٹی زی اس نے چھوٹا سا بریک ڈاؤن دیا ٹھیک ہے اب یہاں سے مارکیڈ نیچے گیری آپ لوگ کے سامنے ٹھیک ہے یہاں پہ مارکیڈ کتنے دیر آئی ایک دو تین چار پانچ مٹ کے لیے جہاں پہ ڈاؤن گر گئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اکثر کیا ہوتا ہے جب ایسی کینڈلیں بنتی ہیں دیکھیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اگر میں اس کو تھوڑا سا زوم کرتا ہوں سوری دیکھیں جیسے کہاں گیا رکھیں اب یہاں پہ دیکھیں ایک کینڈل یہ بنی ہے ٹھیک ہے یہ بنی ہے یہ بنی ہے اب یہ جو لوگ کینڈلیں اگر یہ تھوڑا سی اور بڑی ہوتی ہے اکثر یہاں پہ جو لوگ گلتی کرتے ہیں یہ گرین کینڈل یہاں تک بنی ہے اب یہاں پہ اس نے ایک بریک ڈاؤن دیا تو لوگ کیا کریں گے یہاں پہ مارکیڈ کو ڈاؤن کے لیے انٹری لے لیں گے تو یہ بھی گلتی نہیں کرنی جب ایک طرح کا ٹرنڈ چل رہا ہو نا ایک طرح کا ٹرنڈ چل رہا ہو مارکیڈ میں وہاں پہ بیٹھ جینا یا اگر یہاں پہ اس طرح کی کینڈل بنی ہے نیچے یہاں پہ مارکیڈ ڈاؤن جانے کی کوشش کر رہی ہے اس نے چھوٹی سی کینڈل ڈاؤن کے لیے بنائی ہے تو مارکیڈ اپ جا رہی ہے لونگ ٹائم کے لیے تو آپ نے لونگ ٹائم کے لیے پریس کر دینی ہے ٹھیک ہے اب اکثر لوگ کیا کرتے ہیں ایک کینڈل میں انٹری لیتے ہیں وہ ون ہوگی تکہ دوسری کینڈل میں بھی لگائیں گے تو یہ بھی نہیں کرنا جب ایک انٹری مل جائے تو بیک آجو بیک آو دیکھو دیکھو اس مارکیڈ کی جو بریک ڈاؤن کو مارکیڈ فولو کر رہی ہے جیسے کہ یہ دیکھو یہاں پہ ایک بریک ڈاؤن ہوا ٹھیک ہے یہاں پہ ایک مارکیڈ کا بریک ڈاؤن ہوا تو مارکیڈ کنٹینیو نیچے آئی ہے ٹھیک ہے دیکھو جی یہ مارکیڈ بریک ڈون کو فولو کر رہی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اب بات کر لیتے ہیں لیول کی یہاں پہ دیکھو میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ اس نے ایک لیول کو ٹچ کیا ٹھیک ہے یہاں پہ مارکٹ ٹچ ہے اب ڈاؤن کے لیے بھی ٹچ ہے سوری یہاں پہ تھوڑا مارکٹ ٹھیک ہوا یہ دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ بھی مارکٹ ٹچ ہے اور یہاں پہ بھی مارکٹ ٹچ ہے ٹھیک ہے یہاں سابب مارکٹ جیسے تچ ہوئی دونوں سائیڈوں سے یہ دیکھیں یہاں سابس مارکٹ ٹچ ہوئی اور اس نے continue اوپر جانا تھا اب مارکٹ کیا کر رہی ہے یہ دیکھیں یہ مارکٹ اون گر رہی ہے لیکن یہ ڈون نہیں گر ہوگی یہ واپس ریورسل ہوگی اپ ڈریکشن میں جائے گی سو بٹا سو وہ کیسے جائے گی دیکھو یہاں پر بھی پاور کی کیندر ہے یاں پر بھی پاور ہے سب سے زیادہ یہاں پر گرین کیندر ہے ہے ٹھیک ہے تو مارکٹ میں سب سے زیادہ ابھی بھی سیلر بیٹھے اور سوری بائیر بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس ایک منٹ کی کینڈل کے بعد مارکٹ نے پھر اپ ڈریکشن میں جانا ہے اب یہاں پہ یہ مارکٹ ڈاؤن کیوں گی رہی ہے میں بتاؤں جن لوگوں نے یہاں سے انٹری لے ہوتی وہاں پہ پریشر زیادہ تھا تو بائیر نے یہاں پہ جا کے ان کی انٹری ختم ہوئی یہاں پہ آئے ہیں سیلر ٹھیک ہے یہاں پہ سیلر آئے ہیں اور سیلر نے یہاں سے مارکٹ کو گرانا سٹارٹ کیا اب اس کینڈل کے بعد مارکٹ اوپر اٹھنا سٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے جب مارکٹ اوپر گناہ سٹارٹ ہو جائے گی تو بائی سیلر آ جائیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک چیز اور فولو کر لو ٹھیک ہے سمجھ نہیں آئے نا چیز کی میرا بھائی پھر بھی آپ نے فولو کرنا دو 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 تین تین تفہا ویڈیو دیکھنی ہے یہاں سے مارکٹ کنٹینیو ڈاؤن جا رہی تھی کنٹینیو ڈاؤن جا رہی تھی اب یہاں سے مارکٹ اپ ڈریکشن میں گئی ہے ٹھیک ہے میں نے کیا بولا آپ لوگوں کو کہ یہ جو مارکٹ آیاں سے جو ڈاؤن ہوئی ہے اب اپ جائے گی آپ لوگ کے سامنے صاف رزلٹ ہے میں نے بولا اور یہ مارکٹ اپ جائے گی میں کہا یہاں پہ بائیر آئے ہیں یہاں سے مارکٹ اپ جائے گی گئی یہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ سمجھتے نہیں ہو یہ سمجھ نہیں اب یہ مارکٹ یہاں سے میری جان اوپر ہی جائے گی کیونکہ یہاں پہ سب سے زیادہ بائر بیٹھ ہیں ٹھیک ہے سیلر نہیں ہے یہاں پہ سیلر ہے ان کو پروفیٹ ہوا اب یہاں سے نیچے سے بائر آئے اور یہاں سے مارکٹ اوپر جانا سٹارٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ لیول کو فولو کرو بریک ڈاؤن کو دیکھو جب آپ کسی مارکٹ میں جیسے کہ میں مارکٹ چینج کرتا ہوں میں اس مارکٹ میں ٹریڈ کرنا چاہ رہا ہوں تو میں کیا کروں گا پیچھے جاؤں گا پیچھے جا کے دیکھوں گا کونسی مارکٹ کس کینڈل سے اپ گئی ہے اب میں نے آپ لوگوں کو کیا چیز بتائی پیچھے بھی بتایا تھا جب اس طرح کا بریک ڈاؤن ہوئے تو ضروری نہیں ہے کہ مارکٹ نے ڈاؤن ہی جانا ہے مارکٹ ہمیشہ ایک کینڈل گرین بنا کر پھر بھی ڈاؤن جا سکتی ہے تو آپ نے وہ بھی ویٹ کرنا ہے اور سوری یہاں پہ ارے یار بھائی پیچھے کیوں چلا گا یہ چیز سمجھانے والی تھی اچھا جی یہ دیکھیں ذرا غور کیجئے میں نے بولا یہ جب بڑی بڑی کینڈلیں اب ڈریکشن میں جاری یہاں پہ مارکٹ نے کتنے بریک ڈاؤن دیئے ایک دو تین چار پانچ ٹھیک ہے پانچ بریک ڈاؤن دیئے اور پھر یہاں سے مارکٹ گرنا سٹارٹ ہوگی یہی ویٹ کرنا ہے جب ایک مارکٹ بریک ڈاؤن دے رہی ہے تو اگلی کینڈل پہ آپ نے کیا کرنا اگلی کینڈل پہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بھائی اگلی کینڈل کس طرح کی بان رہی ہے جیسے کہ دیکھیں میں آپ کو یہاں پہ پھر سمجھاتا ہوں جارا غورج کیجئے گا دیکھیں یہ زوم ہو گیا یہ کینڈل آگی دیکھو یہاں پہ مارکٹ اوپر گئی لیکن مارکٹ ڈاؤن آکے یہاں پہ بند ہوگی یہاں پہ سیلر 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 مارکٹ اوپر گئی یہاں پہ بھی دو تین سیلر آگئے مارکٹ اوپر گئی یہاں پہ اچھے خاصے سیلر آگئے اچھا خاصا بڑا بریک ڈاؤن ہوا اب یہاں پہ بھی ایک دو سیلر آئے مارکٹ اوپر گیا پھر فتو جو کریں یہ مارکٹ کا بریک ڈون ہوا یہاں پہ سیلر آئی مارکٹ اپ گئی یہاں پہ پھر بریک ڈون ہوا یہ دیکھیں مارکٹ بریک ڈون ہوا پھر مارکٹ ڈاؤن گر گی اب یہ کنٹینیو یہاں تک ڈاؤن گر گی سو بٹا سو یہ چیزیں فولو کرنی ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ویڈیو دیکھ لی بس ہم ٹریڈر بن گئے ویڈیو میں جوش لیا اور بھاگ ہے ٹریڈنگ کرنے میری جان ایسا نہیں کرنا یہ گلتی ہوگی ٹھیک ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں میں بہت جلد تیس منٹ یا چاریس منٹ کی ایک ویڈیو لے آؤں گا جس کے اندر میں اس سے بھی ہائی لیول پر سمجھاؤں گا اور وہاں پہ بھی آپ کو ایک اچھا بینیفٹ ہوگا اور میں آپ کو ایک اچھا ٹریڈر انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بنا کے چھوڑوں گا اور آپ بنو گے ٹھیک ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کا اکانڈ کیسے بنانا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھو دوستو یہاں پہ مارکٹ کنٹینیو آپ گئی لونگ ٹائم کے لیے آپ گئی ٹھیک ہے گئی نا آپ ٹھیک ہے اب یہاں پہ لونگ ٹائم کے لیے ڈاؤن آگئے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ دوستو دیکھو جو سیلر ہے ابے یار یہ پیچھے کیوں ہو جاتا ہے یہ جو سیلر ہے نا سیلر یہاں پہ دیکھیں بہت کم آگئے تھے جب سیلر کم ہو جائے گرین کنٹر کم بننی سٹارٹ ہو جائے تو یاد رکھنا کہ مارکٹ ڈاؤن کے لیے لونگ ٹائم کے لیے یہ جائے گی ہنڈرڈ پرسنٹی باقی دوستو یہی ویڈیو تھی اپنا ڈیر سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ